26 وی آئینی ترمیم آج بھی پیش نہ ہونے کا امکان حکومت نے وفاقی کابینہ کا آج کا اجلاس بھی ماخر کر دیا ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان کی جانب سے حمایت نہ ملنے پر اجلاس ملتوی کیا گیا قومی اسمبلی اجلاس میں آج معمول کی کاروائی ہوگی بات کرتے ہیں عثمان خان نے ہمیں جوائن کیا ہے جی عثمان بتائیے تمام تو کیا ڈیٹیلز ہیں جی بالکل آئینی ترمیم کے اوپر کوئی پیش رفت نہ ہونے کے وجہ سے اتفاق رائے میں نکامی کے باعث جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ اجلاس کا جو ہے وہ بھی ماخر کیا جائے اور 26 وی آئینی ترمیم آج بھی پیش نہ ہونے کا امکان ہے اجلاس میں آئینی ترمیم کی منظوری دی جانی تھی لیکن مولانا فضل رحمان کی جانب سے حمایت نہیں ملی اور اس لیے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اجلت میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے اس لیے اس کو اب جو ہے وہ پینڈنگ کر دیا گیا اور کابینہ اجلاس ملتوی کرنے کے فیصلہ کرتے ہوئے قومی اسمبلی اجلاس جو ہے اس میں بھی آج محمول کی کاروائی ہو کی قومی اسمبلی اجلاس کا تین نکاتی اجنڈا جو ہے اسی کو پرغور کیا جائے گا جی چونکہ سپلیمنٹی اجنڈے کے طور پر پیش کی جانی تھی لیکن چونکہ ابھی تک ڈرافٹ کمپلیٹ نہیں ہوا تیاری پوری نہیں ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر مزید مشاورت جو ہے وہ جاری رکھے جائے گی اس لیے یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عدالتی صلاحاتی تحتیج آج بھی پیش نہیں کیا جا سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر گین کے اوپر یہ سب کچھ پیش کر رہا ہے نواز شریف جو کہ رات کو ہی یہاں سے اسلام آباد سے روانہ ہو گئے اور وہ لاہور چلے گئے تھے تو اس لیے اب یہ کبھی امکان ہے کہ جو بہت سارے ارکان ہیں وہ اسلام آباد سے جا چکے اس لیے اب یہ پیش نہیں کی جا سکے گئے اور اکثریت کی بینہ پر جو ہے یہ آئینی ترامین پیش ہونی ہے تو جب یہ مصفدہ تیار ہوگا اس کے بعد ہی ختمی طور پر کچھ کاریا سکتا ہے کہ فاقی قابینات سے مندوری کے بعد قوم اسمبی اور سینل سے اس کی مندوری لی جائے اچھا یہ بتائیں اسمان کافی طویل ہم نے دیکھا کہ کل ملاقاتیں بھی ہوئی کافی ڈسائسف پوزیشن ہے اس وقت جیو آئی کی تو مولانا کو منائے جانے کا کتنے امکانات موجود ہیں کیا آج بھی اہم ملاقاتیں ہو سکتی ہیں ان سے آج بلکل یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو آج بھی چاری رہے گا اور یہی بتایا گیا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی ایک خصوصی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جانا ہے اور وہ کسی وقت بھی بلالیا جائے گا جس میں بنیادی طور پر تمام امور جو گستہ دن ہوتے رہے ہیں اسی کے اوپر معاملات ہوں گے آئینی تعمیم کے حوالے سے رابطوں پر پیش رفت جو ہے وہ زیرے بیس آئے گی فضل الرحیمان کے ساتھ ہونے والی پاتچیت اور جو پیش رفت ہے اس کو بھی اجلاس کے اور شرقہ کے سامنے رکھا جائے گا اور آئینی ترامیم کو منظور کروانے کے حوالے سے لائے عمل بھی تیع کیا جائے گا لیکن کیونکہ یہ اجلاس آج وزیراعظم نے بلائے ہیں تو اسی میں تمام طور معاملات اے کیا جائیں گے اور پھر ہی کوئی بات پتہ لیکھ سکتی ہے کہ حکومت جو ہے ان کی نیت ہے کہ پوری طور پر وہ ترامیم منظور کروانے شاہتی ہے یا مرانہ فضل الرحیمان کے موقع کے ساتھ کھڑی ہو کر مزید مشاور اس کے پر کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ عثمان آپ نے تفصیلن آگاہ کیا